ہر بات میں کہتے ہیں نواز شریف وصیفہ دو اور نواز شریف تمہارے کہنے پر صیفہ دے گا یہ ملک چلانا تمہارا کام نہیں ہے تم نہیں چلا سکتے اکارا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ مخالفین کی چھوٹی چھوٹی جلسیاں اور مسلم رکنون کے جلسے میں زمین آسمان کا فرق ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نواز شریف وصیفہ دو کیا ان کے کہنے پر وصیفہ دوں گا وصیفہ مانگنے والے کرکٹ کھیلیں سیاست ان کے باس کی بات نہیں بلکہ یہ تو آپ کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے ہر بات میں کہتے ہیں نواز شریف وصیفہ دو اور نواز شریف تمہارے کہنے پر وصیفہ دے گا ان کے کہنے پر نواز شریف وصیفہ دے گا جاؤ جاؤ پرکٹ کہلو پرکٹ یہ سیاست تمہارا کام نہیں ہے یہ ملک چلانا تمہارا کام نہیں ہے تم نہیں چلا سکتے ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنے والے احتجاج کرتے رہ جائیں گے لوڈ شیڈنگ کے موجود آج لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے گا بجلی آئے گی تو کبھی نہیں جائے گی وہ لوگ جو احتجاج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے موجود آج لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے گا اس سے قبل شیرگرڈ میں خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ مخالفین ٹانگیں کھیچنے میں لگے ہیں ہم کام کرتے رہے تو یہ آئندہ ادخابات میں بھی فارغ ہیں فارغ لیکن عوام خدمت ہمارا ہے ابھی تو اتدا ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے یہ اتجاج کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے ان کے نصیب میں اتجاج ہے اور اللہ نے ہمارے نصیب میں آپ کی خدمت لکھی ہوئی ہے اور یہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہماری دوستی جیسے ہوتی ہیں ہمیشہ رہتی ہے اس موقع پر انہوں نے سو دہات میں گیس اور لوکل باڈیز کے لیے پچاس پچاس کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا